کراچی کا علاقہ ہے بن قاسم جہاں پر دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم ہوا ہے تصادم کے نتیجے میں نارے بازی کی جا رہی ہے دونوں جانب سے اور تصادم کے بعد پولنگ کا جو عمل ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے پولیس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی اس وقت کوششیں کر رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی جو ہنگامہ رائے کی صورتحال بن قاسم میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں پر پولیس کی اضافی نفری کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ پولنگ کا عمل آرزی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ موطل ہو گیا ہے اس ناخشکوار واقعے کے باعث اور اس سے قبل لانڈی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نامعلوم افراد کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے کیمپس کو آگ لگانے کا واقعہ بیش آیا وہاں پر بھی کچھ صورتحال کشیدہ ہوئی اور ابھی اب سے زیادہ دیر پہلے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نائم کی جانب سے میڈیا ٹاک کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں پولنگ کا عمل متاثر کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ افیوزر بات کریں تو کراچی بھر میں اس وقت پولس کے باون ہزار سے زائد حیلکار اپنی ڈیوٹی پر فرائز سر انجام دے رہے ہیں جبکہ رینجرز کے حیلکار بھی مختلف پولنگ اسٹیشن پر تائینات ہیں لیکن اس کے باوجود یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے